موسیقی قدیم ترین ثقافتی ورثہ اور تاریخی مقام وفاقی دارہ حکومت سے تیس کلیمٹر دور مشرق کی جانی تحصیل کاہوٹا کے سنگم پر واقعہ گکھڑ قبیلے کا تاریخی ثقافتی ورثہ قلعہ پروالا آج بھی اپنے نام و نشان کے ساتھ قائم دائم ہے موسیقی یہ تاریخی قلعہ 11 صدی کے آوائل میں گکھڑ قبیلے کے سلطان کوئی گروہان نے تعمیر کروایا تھا قلعہ کے پانچ دروازے ہیں جن کے نام بیگم گیٹ، شاہین گیٹ، آتھی گیٹ، باہ گیٹ اور جنگل گیٹ ہے قلعہ کے مغرب میں مسجد کے آثار بھی پائے جاتے ہیں جبکہ کسی پیشگی حملے کی اطلاع کے لیے دو چیک پوسٹیں بھی قائم کی گئی تھی قلعہ کی مراسب دیکھ بالا ہونے کے باعث اس کی امارت ٹوٹ فوڈ کا شکار ہے جبکہ دیواریں منیدم ہو چکی ہیں قومی ورسے کے تحفظ کے منصوبے میز فائل اتاکھی نظر آتے ہیں وگرنا محکمہ آثار قدیمہ اپنے فراج سے غافل دکھائی نہ دیتا ملک کی تاریخی امارات کی مرمت کے لیے یونیسکو کے زیلی ادارہ ہیلیٹیج فنڈ سے کروڑو ڈالر ملنے کے باوجود حکومت تاریخی امارات کی مرمت کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے راجہ ساجد جنجوہ روز نیوز پہوٹا پنجاب میں بچوں پر جنسی تشدد اور قتل کے بھڑتے واقعات کو مدے نظر رکھتے ہوئے شیخ اپورا پولیس نے خصوصی موہم شروع کی ہے جس پہ بچوں کو اپنا تحفظ یقینی بنانے کی اگاہی فراہم کی جا رہی ہے روز نیوز کے نمائندے تاریخ ملک کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں بچوں پر تشدد کے خلاف شیخ اپورا پولیس نے اگاہی مہم شروع کر دی پنجاب کا پہلا چائلڈ سیفٹی سیل قیم کر دیا گیا شیخ اپورا میں چائلڈ سیفٹی سیل اس لیے بنائے گیا ہے بچوں کو پتہ ہو کہ ہمیں کیسے تحفظ فراہم کیا جائے گا اگر ہمیں کوئی مشکل ہوگی تو ہمارے ساتھ وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں جس کا مقصد بچوں پر جنسی یا جسمانی تشدد کی روک تھام اور ان کا تحفظ یقینی بنانا ہے چائلڈ سیفٹی سیل میں تینات اہلکار چھٹی کے اوقات میں سڑکوں اور سکولوں میں بچوں اور والدین کو اگاہی فرام کر رہے ہیں جو شیخ اپورا پولیس کا قابل طریف عمل ہے بہت کچھ حال میں نے ہمیں بتایا اور اس کے حوالے سے میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آپ کو چھیڑتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے اس کی بات پر گوڑ نہیں دینا سب سے پہلے اپنے پیرنس یا ٹیچرز کو بتانا ہے ہم نے ایک یہ کیمپین شروع کی ہے چائلڈ سیفٹی سیل کے تحت جو شیخ اپورا میں قائم کیا گیا ہے اس میں ہم بچوں کو اور والدین کو جو اویرنس کیمپینز چلا رہے ہیں ان کو اویرنس دے رہے ہیں مختلف ہم چوک میں چوراہوں میں گئے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم سکولز میں اویرنس کیمپینز دے رہے ہیں بچوں کو مائنر ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بندہ آتا ہے کہ ان کو حراسہ کرتا ہے ان کو کوئی چیز دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان سے چیز نہ لیں اور وہ اپنے والدین کو اس کے بارے میں اطلاع کریں اور پھر پولیس کو بھی اس کے بارے میں اطلاع کریں تاکہ ہم ان کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم نے شیخوبورہ ظلہ میں بچوں کے والے سے چائلڈ سیفٹی سیل بنایا ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ وائلس اگنس سیلڈن خاص طور پر چائلڈ ابیوز ہے اس حوالے سے وہ کام کرے گا اور ہم بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پنجاب پولیس بچوں کے ساتھ اور کوئی بھی کسی حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایسی وائلس ہوگی تو ہم برپور اکشن لیں گے شیخوبورہ پولیس نے تو بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس عمل کا آغاز کر دیا ہے مگر دوسرے شہروں کی عوام ایسے اقدامات کی منتظر ہے تاریخ ملک روز نیوز شیخوبورہ روز نمہ پاکستان اور روز نیوز کی سالگیرہ کے موقع پر سیالکٹ فریس کلپ کے پرنٹ اور الیکٹرونک ویڈیا کے عہدہ داران اور میمبران سمیت اہل علاقہ کے مرد اور خواتین نے خصوصی شرکت کی تقریب کے شرکہ نے سردار خان نیازی کی مصبت اور آلہ صحافتی خدمات کو بے حد سراہا سیالکٹ میں روز نمہ پاکستان اور روز نیوز چینل کی سالگیرہ کا احتمام بیورو چیف منور سلطانہ کی رہائش کا رحیم پور میں کیا کیا سالگیرہ میں بیورو چیف منور سلطانہ نے سیالکٹ پریس کلپ کے چیرمن انور حسین باجوا جنرل سیکٹری چودری محمد رشید سمیت الیکٹرونک میڈیا کے عہد داران کے ہمراہ سالگیرہ کا کیک کارٹا جبکہ شرکت نے سالگیرہ کی مبارک بات پیش کی سالگیرہ کے شرکت نے روز نمہ پاکستان اور روز نیوز چینل کی سالگیرہ کے موقع پر انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کی جبکہ خواتین نے سالگیرہ کے موقع پر انہیں تحائف بھی دئیے روز نمہ پاکستان اور روز نیوز چینل کی سالگیرہ کے موقع پر تقریب کے شرکت نے ہم کردار ادا کرنے پر سردار خان نیازی کو آلہ صحافتی خدمات سر انجام دینے پر مبارک بات بھی پیش کی تقریب کے شرکانے سردار خان نیازی سے روز نامہ پاکستان اور روز نیوز چینل کی کاف شوکو سراتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ وہ ایسی ہی مصفت سوچ پر کار بند رہیں گے تاکہ وہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے اپنے اس مشن کو جاری رکھیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سینٹر کوہارٹ کے اتطاق کر دیا گیا مستقبل قریب میں ایک زلہ کوہارٹ میں پانچ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سینٹرز قائم کیا جائیں گے مزید احوال جانتے ہیں محمد یاسن کی اس ریپورٹ میں کوہارٹ بوٹ کے زیر احتمام پرائیویٹ سکولوں کے مابین ہونے والے سپورٹس مقابلوں میں ڈویجنل سطح پر کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ میں اوصلہ افضائی کے لیے انعماد تقسیم کیے گئے مزبان حارون رشید نے بتایا کہ پرائیویٹ سکولوں کے بچوں میں ٹینٹ کی کوئی کمی نہیں گورنمنٹ سیکٹر کچھ بھی کانپریٹ نہیں کر رہے یہ کوئی ون پرسنٹ بھی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے جتنے یہ ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں یہ سب ہم سکول کی فیسوں پہ ہو رہے ہیں کنٹریبیوشنز پہ ہو رہے ہیں پرائیویٹ سکول کے لیے سپیشلی اگر ہم نے یہ دیکھا کہ فارٹہ کے جو پرائیویٹ سکول بھی تھے تو وہ جب یہاں آئے تو ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں پرائیزز بھی دیے جا رہے ہیں ہمیں سپورٹ بھی دیے جا رہے ہیں ہمیں ٹی اے بھی دیے بھی دیے جا رہے ہیں بورڈ کے حکام سے بات چیت کر کے مقامی ٹیلنٹڈ کھناریوں کو نیشنل سطح پر مواقع دینے اور ان کی مالی معاونت کے لیے اقلامات کریں گی یہ بہت فخر کی بات ہے یہ تو کوہارٹ کے لیے احزاز ہے کہ کوہارٹ میں ایسے بچے ہیں جن میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ اگر کمپیٹ کر پائیں گے تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کمپیٹ کر پائیں گے ان بچوں کو میں نے سپیشلی کہا میں نے کہا آپ کا یہ شوق ہے آپ انہیں اس شوق کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو آپ نے آگے جا کے اور بھی جو ہے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے اور اس جو آپ کا جو ہوبی ہے اس میں آپ نے آگے ایکسل کرنا ہے اور گورنمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ میں نے ادھر فیل کیا میں نے دیکھا کہ بچوں میں ٹیلنٹ ہے کوہٹ میں ٹیلنٹ کی کوئی کم ہی نہیں ہے اس خطے نے بڑے بڑے کھلاری پیدا کیے ہیں حکومتی سرپرستی ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی کیمرمین وہاب الاشاہ کے ساتھ محمد یاسین آوان روز نیوز کو تحسین مہر میں چانڈیا برادری کے تصادم کے نتیجے میں چار افراد کے قتل کا معاملہ واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا گیا رکن سند اسمبلی نواب سردار چانڈیوں سمیت سات پہلے مہر شہر میں چانڈیا برادری کے دو گروپوں میں خونی تصادم کے نتیجے میں چار افراد کی حلاقت کا معاملہ واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا گیا مقدمے میں پیپلز پارٹی کے رکن سند اسمبلی نواب سردار چانڈیوں سختلاف مقدمہ درش کر لیا گیا دروز پہلے مہر شہر میں چانڈیا برادری کے دو گروپوں میں تصادم ہوا تھا جس میں باپ اور بیٹے سبے چار افراد جان باق ہوئے تھے جس میں ایک والی حملہ آور غلام قادر چانڈیو بھی شامل تھا واقعی میں جانبھاک ہونے والوں میں باپ بیٹے سمیت ایک ہی خاندان کے تین افراد بھی شامل تھے جانبھاک ہونے والے کرم اللہ چانڈیو کو اپنے دونوں بیٹوں مختار چانڈیو اور قابل چانڈیو سمیت ان کے ابائی گاؤں میں سپوردے خاک کر دیا گیا ایس ایس پی دادو کمر رزا جس کانی کہنے کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چار مختلف ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں بہت جلد گرفتاریاں عمل میں لائے جائیں گی یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سنٹر کوہارٹ کا افتتاہ کر دیا گیا ہے مستقبل قریب میں زلہ کوہارٹ میں پانچ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سنٹر قائم کیا جائیں گے تفسینات کے دیکھتے ہیں محمد یاسن کی یہ ریپورٹ ایم پی اے زیاء علا خان بنگش نے ٹی ایم اے کوہارٹ میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سنٹر کا باقاعدہ افتتاہ کیا اس موقع پر ڈی سی کوہارٹ زلی انتظامیہ کے افسران اور منتخب افراد دی موجود تھے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر عباس خان افریدی نے کہا کہ کوہارٹ میں انقریب مزید سنٹر بھی کھولے جائیں گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے صوبائی ترجمان بلال فیضی کے مطابق کوہارٹ سنٹر میں اسی اہلکار مختلف شفٹوں میں خدمات سر انجام دیں گے جبکہ ابتدائی طور پر ریسکیو خدمات کے لیے دو ایمبولنس سمیت پانچ گاڑیاں دی گئی ہیں کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی خواہ وہ آپ کا ٹیمپریچر ہو ٹیمپریچر سے لے کے بم بلاسٹ ایکسیڈنٹس اسی طرح بلڈ پریشر شگر اس میں جو ہے وہ آپ کال کر سکتے ہیں کئی بھی آگ لگتی ہے ڈیزاسٹر کسی بھی قسم کی امارت گرتی ہے اس میں کوئی ٹریکٹ ہو اس کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں اور جو ہمارا ایریا ہے وہ تقریباً راونڈ ایباوٹ فیفٹین کلومیٹر ہوگا اگر میجر ٹائپ کی ایمرجنسی ہو مطلب کہ بلاسٹ ہو میجر ایکسیڈنٹ ہو تو اس میں ہم جہاں بھی ہو کوارٹ میں مو کریں گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کا دائرہ پورے زلہ کوہر تک پھیلائے جائے امرمین وحاب الاشاہ کے ساتھ محمد یسین آوان روز نیوز کوہر دکھی انسانیت کی خدمت اور غریب طبقے کی مدد کے لیے حیدر آباد میں سماجی تنظیم یوت کونسل کی جانب سے ایک روزہ مفتی بھی کیمپ قائم کیا گیا جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا گیا اس بارے میں مزید جانتے ہیں حیدر علی شاہ کی اس ریپورٹ میں بڑھ دی ہوئی مہنگائی میں غریب متوسط طبقے کی مدد کے لیے سماجی تنظیم سونی دھرتی یوت کونسل کی جانب سے حیدر آباد کے علاقے دامانے کوہر سار میں ایک روزہ مفتی بھی کیمپ قائم کیا گیا جہاں ہیپاٹائٹس کے مفتی بھی کیے گئے اور ویکسین بھی لگائی گئی ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اور سندھ کو ہیپاٹائٹس سے فری کر دیں گے جس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے جس کا ہم بے انتہا مشکور ہیں اور میں علاقے کے لوگوں سے بھی یہ روکیسٹ کروں گا کہ وہ آئیں خود اور اپنے بچوں کو ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن کرائیں تاکہ ان کے بچے اور وہ خود اس موزی بیماری سے محفوظ رہ سکے شہریوں نے بھی سماجی تنظیم کی جانب سے مفتی بھی کیمپ کے انکات کو سرہا شہریوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے مزید کیمپ قائم کیے جائیں تو غریب نادار مریضوں کو مفتی بھی سہولیات محسر آ سکتی ہے کیمرامن محمد عاصف کے ساتھ حیدر علی شاہ روز نیوز حیدر آباد روز نگر میں خوش سامدی جہاں پر اہم خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کے خلاف سہراب کوٹ پر احتجاج جاری ہے مشتل افراد کی سپر ہائیوے پر ہگام آرائی پولیس غائب ہے سپر ہائیوے پر گنہ منڈی کے قریب مشتل افراد نے ٹائر کو آگ لگا دی ہے اہم خبر جس سے آپ کو اپڈیٹ کیا جارہا ہے کراچی سے خبر دی جاری ہے نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کے خلاف سہراب گوٹ پر احتجاج جاری ہے مشتل افراد نے سپر ہائیوے پر ہگام آرائی کی ہے پولیس غائب ہے وہاں سے سپر ہائیوے گھننا منڈی کے قریب مشتر افراد نے ٹائر کو آگ لگا دی ہے اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے نکیب اللہ محسود کی حلاقت کے خلاف اپڈیٹ پر احتجاج جاری ہے مشتر افراد کی سپر ہائیوے پر ہنگامہ ارائی پولیس غائب اہم خبر ہے کراچی سے آپ کو اہم خبر دی جا رہی ہے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو کہ نکیب اللہ محسود کی حلاقت کے خلاف سہراب گوٹ پر احتجاج جاری ہے مشتر افراد کی سپر ہائیوے پر ہنگامہ ارائی جاری ہے پولیس غائب ہے سپر ہائیوے پر ننگا منڈی کے قریب مشتر افراد نے ٹائر کو آگ لگا دی ہے نکیب اللہ محسود کی حلاقت کے خلاف سہراب گوٹ پر احتجاج جاری ہے مشتر افراد کی سپر ہائیوے پر ہنگامہ ارائی پولیس غائب سپر ہائیوے گندہ منڈی کے قریب مشتل افراد نے ٹائر کو آگ لگا دی ہے اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈریٹ کیا جا رہا ہے نکیب اللہ محسود کی حلاقت کے خلاف سہراب گوٹ پر احتجاج جاری ہے مشتل افراد کی سوپر ہائیوے پر ہنگام آرائی پولیس غائب سوپر ہائیوے گندہ منڈی کے قریب مشتل افراد نے ٹائر کو آگ لگا دی کراچی سے آپ کو یہ خبر دی جا رہی ہے نکیب اللہ محسود کی حلاقت کے خلاف سہراب گوڑ پر اتجاچ اور مشتل افراد کی سپر ہائیوے پر ہنگامہ آرائی جاری پولیس غائب سپر ہائیوے گننا منڈی کے اقریب مشتل افراد نے شائر کو آگ لگا دی اس یہ حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ روز تھی اس لیاقت مغل سے لیاقت مغل ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا جی نکیب اللہ کے جالی پولیس مقابلے کے بعد آج جو ہے سراب گوڑ پر صبح سے ہی جو ہے مزاہرین نے احتجاج شروع کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف کے رہنما آرے فلوی شمیم فردوس نکوی بھی وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے احتجاج سے خطاب بھی کیا اور مزاہرین کا ایک ہی مطالبہ کے روہ انوار کو جو ہے وہ جو ہے فوری طور پر محتل کیا جا اور اس کو گرفتار کیا جا اور جالی پولیس مقابلوں میں جو وہ ماہر ہے اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جا اور انہوں نے احتجاجی طور پر جو ہے سپر ہائی وے کے اوپر جو ہے وہ آگ لگا کر اس سپر ہائی وے کو بھی آیا جو ہے دوسری بارہ بھی موتل کر دیا ہے وہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ رک گئی ہے اور ٹریفک کو دوسری طرف جو ہے موڑا جا رہا ہے اور پولیس اور جو رینجر ہے وہ بھی وہاں موجود نہیں ہیں اور مزاہرین جو ہے وہاں مزاہرہ جاری رکھے ہوئے ہیں جی لیاقت مغل بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نقی بولا محسود کی حلاقت کے خلاف سہراب گوٹ پر احتجاج موشتر افراد کی سپر ہائی وے پر ہنگا مارائی پولیس غائب سپر ہائی وے گھنہ مڈی کے قریب موشتر افراد نے ٹائر کو بھی آگ لگا دی روزنگر میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ کارلز ہائی سکول میں سندھ یوت آرگنائززیشن کے جانب سے دو مین کانفرنسز کا انقاد کیا گیا جس میں طلبہ اسازہ اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے موجود قانون سازی پر عمل بھی کروایا جائے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں فہیم احمد خان کی یہ ریپورٹ خیرپور کے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول میں سندھ یوت آرگنائززیشن کے جانب سے وومین کانفرنسز کا انقاد کیا گیا جس میں مہمان خصوصی طور پر یوت کے صوبائی رینما فداوسین وسان شازے بھٹی میڈم نشات میمن آپا نجمہ پتھان نے شرکت کی کانفرنسز میں ملک کی مظلوم خواتین کو طاقتور اور خوشحال بنانے کے موضوع پر طلبہ نے تقارید کی مانان گرامی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پپس پارٹی نے سندھ کے ہاری مزدور کے علاوہ خواتین کو معاشرے میں طاقتور بنایا ہے خواتین کو حقوق دلوانے کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور بہت سے پروگرام ترتیب دیئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کو معاشرے میں محفوظ معاول فرام کرنے کے لیے ملک میں موجود قوانین پر عمل کروانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری فاؤنڈیشن کے چیئرمن فدہ حسین نے تعلیم کے میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی طلبہ میں پانچ پانچ ہزار روپے نکت انام کے علاوہ یادگار شیلز اور سرٹیفکیس تقسیم کیے جبکہ اس موقع پر صحافیو وکار منگی فیاشیخ جان محمد محسن بھٹی اور دیگر میں یادگار شیلز تقسیم کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ فہیم احمد خان روز نیوز خیر پور شیخ اپورا حکومت پنجاب کی پڑھو پنجاب بھڑھو پنجاب کے دعوے کی کلے کھل گئی طلبہ و طالبات کا تعلیمی مستقبل دعوے پر لگنے کی وجہ سے یہ معصوم طلبہ سرہ پر احتجاج ہے اپنے روشن مستقبل کے لیے اقلوتے گورنمنٹ کلز پرائمر سکول لیرہ گجرہ انسامیہ کی غفلت لاپروہی کی وجہ سے منظر پیش کر رہی ہے بھوت بنگلے کا سالوں سے تعمیر کیا گیا سکول کے نہ ہی دروازے ہیں اور نہ ہی چار دیواری اسی پر ریپورٹ کریں شیخ اپورا سے عبدالخالق مرک پنجاب کے پڑھو پنجاب بھڑھو پنجاب کے دعوے کی کلے کھل گئی طلبہ و طلبات کا تعلیمی مستقبل دعوے پر لگنے کی وجہ سے یہ معصوم طالبہ سرہ پر احتجاج ہے اپنے روشن مستقبل کے لیے اکلوتے گورنمنٹ گلز پرائمری سکول ڈیرہ گجرہ انتظامیہ کی غفلت اور لاپروہی کی وجہ سے منظر پیش کر رہا ہے بھوت بنگلے کا سالوں سے تعمیر کیے گئے سکول کے نہ ہی دروازے ہیں اور نہ ہی چار دیواری ٹوٹ پوڑ کا شکار یہ تعلیمی ادارہ داستان بیان کر رہا ہے انتظامیہ کی نا اہلی کی سولہ سال قبل تعمیر کیے گئے سرکاری سکول میں استازہ کے فقدان کی وجہ سے صرف ایک ہی سال کلاسوں کا اجراہ ہو سکا ایسا کہنا ہے طلبہ کے والد کا بچے ساٹھے جیڑے بٹے آگئے ہیں وہ تو چلے جاندے ہیں جیڑے چھوٹے آگئے ہیں وہ اتھے بارہ پھیرتے رہی مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا کہ یہاں پہ نہ کوئی ٹیچر ہمیں شروع سے پروار کیا گیا ہے اور نہ ابھی کوئی ہماری سن رہا ہے ہمیں اپنے دفتر بھی گئے ہیں اور ڈی سیو کے دفتر بھی گئے ہیں تو کوئی بھی ہماری سننے کے تیار نہیں ہے تشمن کے بچوں کو پڑھانے کی دعوے دار حکومت نے شیخ پورا کے اس چھوٹے سے گاؤں کی طالبات کو تعلیمی میدان میں تنہا کر کے رکھ دیا طالبات گروہ سے اس بودنما سکول میں جاتی ضرور ہیں لیکن کلاس روم کو دیکھنے کے لیے جس کو کھیل کا میدان بنا دیا ہے گاؤں کے دیگر بچوں نے محکمہ تعلیم اور ظلہ انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے بعد طالبات اور ان کے والدین نے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھا کر حکومت پنجاب کے خلاف خوب نعرے بازی کی طالبات نے میڈیا کو بتایا کہ یہاں پہ سکول پڑھانے کا انتظام نہیں ہے نہ ہی تیچر ہیں اور نہ ہی زہر اگر یہاں پہ تیچر اور سار آ جائیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا کیونکہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم پڑھیں تعلیم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے مجرتے ہوئے اس سرکاری سکول میں سرکاری عملہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بین سے باندھنا اور چارہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے باہر سر علاقہ کے چودری نے عبدالخالق ورک روز نیوز زلہ شیخ پر موسیقی روز نگر پہ خوش آمدیت آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ ساہی وال شیخ زفر علی سٹڈیم میں کمیشنر 11 اور spoonladuk درمیان دو ستانہ میچ کھیلا گیا جو کمیشنر 11 نے 33 رن سے جیت لیا تفصلات کے لئے دیکھتے ہیں ساہی وال سے اشرت فریدی کی یہ ریپورٹ ساہی وال شیخ زفر علی سٹڈیم میں کمیشنر 11 اور Sortaduk 11 inmہدوڑ اور کا میچ کمیشنر 11 نے 33 رن سے جیت لیا کمیشنر 11 کی قیادت کمیشنر علی بہادر قاضی جبکہír پیو 11 کی قیادت ریاض حمدانی اور ایسی جرنل اشفاق رحمان ڈیپٹی ڈائریکٹر آرٹ کانسل ریاض حمدانی اور ایسی جرنل اشفاق رحمان ڈپٹی ڈائریکٹر آتف اکرام ڈیپیو حسن اسد الوی اور ڈیپیو پاک پتن اسمائیل کھاڑک سمیت سیولو پولیس آفسران نے اپنی اپنی ٹیم میں نمائندگی کی دوستانہ میںچ کا انکار دویجنل سپورٹس آفیسر اکبر مراد نے کیا تھا بارہ بارہ آور کے محدود میچ میں کمیشنر 11 نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور مکررہ آور میں ایک سو چھتر رنز بنائے جس میں فیصل عمران وٹو چھتر رنز بنا کر سب سے نمائی رہے جواب میں ارپیو 11 کی ٹیم شروع سے ہی مشکلات کا شکار رہی اور مکررہ آور میں صرف ایک سو تیرتالیس رنز بنا سکی اس طرح کمیشنر 11 نے یہ میچ تیس رنز سے جیت لیا کمیشنر 11 کے کھلاڑی فیصل عمران وٹو کو چھتر رنز بنانے پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا کامرامین ران علمکیر کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز ساہیوہ دیپالپور کے تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ منافع کا جھانسہ دیکھ کر تین ڈبل شاہ شہریوں کو ساتھ کروڑ کا چھونا لگا کر فرار ہو گئے مدنیہ ٹریڈنگز بزنس کے نام سے نو سر بازو نے دیپالپور کے واپس دلوائی جائے نیپالپور میں منافع کا جھانسہ دیکھ کر تین ڈبل شاہ ساتھ کروڑ روپے لے کر رفو چکر اس ڈبل منافع کے متاثرین نے روڈ بلوکر کے احتجاج کیا اس موقع پر مظاہرین انکشاف کیا کہ انہوں نے مدنیہ ٹریڈنگ بزنس کے نام سے کمپنی کو نقضی دی جو کہ ایک ماہ باہ ڈبل کر کے واپس دیتے تھے اس طرح شہریوں نے ڈبل منافع کے چکر میں تقریباً سات کروڑ روپے دیئے جسے نو سر باز لے کر رفو چکر ہو گئے متاثرین کا کہنا تھا کہ ان کو ان کی رقم واپس دلائے جائے اور ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے متاثر ہونے والوں میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی مردان میں آسماء قتل کیس سے متعلق زلائی حکومت کی اے پی سی زلائی حکومت کا آسماء کے لواحقین کے پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا زلائی ناظم کا کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں ایف آئی آئی میں جنسی تشدد اور دہشتگردی کے دفعات شامل کیے جائیں اور ریپورٹ منظر آم پر لائی جائے اے پی سی شرکہ صوبائی اور مرکزی حکومت متاثرہ خاندان کو مالی امداد پراہم کریں ماضی میں ایسے واقعات میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا کو یقینی بنایا جائے فوزداری مختمات میں ناقص تفتیش کے ذمہ دار پولیس افسران کو ہٹایا جائے اور تربیتی آفتہ پولیس افسران کی تائناتی کی جائے اسما قتل کیس کی ایزنسیوں پر مجتمع تفتیشی ٹیم بنایا جائے اے پی سی شرکہ کی جانب سے حکومت کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے چوبیز کینٹی کی ڈیٹ لائن دی گئی بھاولپور کماد کے کاشتکاروں کا نیشنل ہائی ویشنی گوٹ کے مقام پر بیس گھنٹے سے دھرنا چاری ہے کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی لمبی کتارے لگنے سے بدترین ٹرافک جام مسافر خواتین بچے رات بھر سردی میں چھٹرتے رہے کماد کے کاشتکاروں نے نیشنی گوٹ نیشنل ہائی ویر پر شگر میلز کی بندش اور مقررہ ریٹ پر شگر میلز کی جانب سے کماد نہ خریدنے پر غزشتہ بیس گھنٹے سے دھرنا دیا ہوا ہے جس کے باعث کئی کلومیٹر تک ہزاروں گاڑیاں بدترین ٹرافک جام میں پھنس کر رہ گئی ہیں اور مسافروں ٹرانسپورٹرز کو شدید پریشانی کا سامنا ہے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بند شگر میلز کو چلایا جائے اور کاشتکاروں سے گناہ خریدہ جائے ان کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھیں گے روس نگر کی اس پولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی ابھی ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیٹ لائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے روس نیوز